ہم بات کر رہے تھے سب زیادہ جنگیر جو کہ تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر ہیں جو کہ ایک لویل اور آنسٹ پاکستانی ہیں مان گے اس بات کو انہوں نے اگزمپل دی کہ نواز شریف اور رضاق دعوت کی سٹوری الگ 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 لیکن میں اس پر یقین نہیں کرتا آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کو لیں پھر باقی بات آپ سے کرتے ہیں جی کون کہاں سے کالر جا چکے ہیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم ان سب کو بھی لے سکیں گے اور میری جو لانگ لسٹ ہے وہ بھی کچھ پروٹوکول پر بات ہو رہی تھی زمان پارک میں بھی جناب لگے ہوئے ہیں سپائی کھڑے ہیں باہر پولیس والے بڑی بڑی لگائی ہیں بنی گالا پر بھی لگی ہیں پرائم نسٹ راؤس پر بھی لگی ہیں میں تو گاڑییں نہیں لوں گا میں خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کی تو کیا ریزر کیا ضرورت پڑ گی وہ شروع میں ہیلیکوپٹر کی بات آگی کہ ہیلیکوپٹر پر بیٹھتے ہیں کیا مطلب عوام کیا چاہتی عوام یہ آپ کس کا پوچھ رہے ہیں خان صاحب خان صاحب یہ پرائم نسٹر ہیں پاکستان کے پرائم نسٹر میں خود ان کے ساتھ ان کے گھر تک گیا ہوں آفٹر اس آفیس پرائم نسٹر سیکرٹریٹ رات کے ساڑھے نو بجے ایک گاڑی آگے تھی خان صاحب کی گاڑی پیچھے تھی and that's all نہ کوئی موٹر سائکلیں نہ کچھ رہ گیا ان کا سوال کے زمان پاک کے باہر بھی پولیس کھڑی ہے بنی گالا کے باہر بھی پولیس کھڑی ہے ارے صاحب ملک کا پرائم نسٹر ہے اگر اس کے گھر کے باہر پولیس ہی کھڑے کور ہو گئے اور کوئی آن کے اس کے اوپا ٹیر اٹیک کر دیتا ہے کوئی آن کے شیٹ آٹ وہاں پہ کر دیتا ہے تو کیا خان صاحب کو پتا نہیں تھا یہ دعوے کرنے سے پہلے کہ بھی میں پرائم نسٹر نہیں کہنی چاہیے خدا کے بات پہ گرا دوں گا میں پرائم نسٹر ہاؤس نہیں استعمال کروں گا نہیں کر رہے پرائم نسٹر ہاؤس پاکستان کا خزانہ بھڑ گیا بہت نہیں جناب وہ پرائم نسٹر ہاؤس نہیں آئے تھے اپنا مہمان وہ تو سارے پرائم نسٹر ہاؤس میں وہ دعوت دی گئی کھانا کھلایا گیا وہ اس کو ان کو آپ ان کو آپ کرائی گوشت کی تکان پر لے جائیں گے نہیں نہیں کرائی گوشت کی بات ہے اور یہ پارلیمنٹ دیریز دیریز لوٹ اف ادر بیلڈنگز ہے از ویل آپ اس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے تو اس پہ کام کریں تو کر رہے ہو کام وہ کام ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب آ گئے ہیں جادو کا چراغ ان کے ہاتھ کے اندر ہے اور رب کریں گے اور صبح سب صحیح ہو جائے گا نہیں بتایا تو یہی تھا انہوں نے انہوں نے بتایا یہ تھا ووٹ اسی پہ ملا ہے کہ خان صاحب آئیں گے آتی اگر آپ دوسرے دن دوسرے دن آجائے گا ووٹ اس کو ملا ہے اس کی امانداری پہ ووٹ ملا ہے ووٹ اس کو ملا ہے بکو ہی اس کیرنگ وزروری کون صاحب صاحب کہاں سے جی ایم سی آر آر آئیو لسنی جی کون صاحب کہاں سے جی جی اسلام علیکم وقار بات کرو لڈن سے جی بولیے وقار صاحب کیا صاحب دونوں کو بہت بہت سلام جی جی والیکم سلام اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے الیکشن سے پہلے ہمیں یقیناً وہ سپنے اور وہ خواب دکھائے جن کو مکمل کرنے میں پانچ مہینے بہت کم وقت ہے لیکن جو بنیادی پرابلمز ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے ہمارا پولس مافیا جس کو ہان صاحب اگر چاہتے تو اپنے پہلے دو سے تین ماہ کے اندر بہت اچھے سے کنڈرول کر سکتے تھے سوال مل گیا ہمیں ہمارے پاس بہت بہت لمبی لکار بھائی لیٹ می ٹاک ویڈ سابدہ 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 بیسیکلی پولیس کی بات کی ہے پہلے ہی مہینہ میں ہماری جو ختون اول ہیں ان کے ایکسیسمنٹ کے اس کو روکا گیا جب پولیس والوں نے تو وہ جج صاحب کو جو ہمارے چیف جسس صاحب ہیں ان کو ایکشن لینا پڑ گیا ابھی پولیس گردی کی آج بھی ایک واردہ توی وقار صاحب بھی یہی کوئیسن پوچھ رہے ہیں کہ پولیس کو ٹھیک کرنا تو کنڈرول میں تھا دیکھیں آج جو ہوا ہے وہ بہت انفورشنٹ ہوا ہے انسیڈنٹ اور اس کے اوپر خان صاحب نے نوٹس لیا ہے اور اس کی بخوادہ انکوائری سٹارٹ ہو گئی ہاں وہ تو دیکھا میں نے بی جی نیورم میں آیا ہے بالکل اگر یہ لوگ واقعی کلپرٹس تھے یہ جو غلغتری کے سے کیا گیا ہے اور یہ ٹیروریس نہیں تھے اس گاڑی کے اندر تو خان صاحب ویل بڑی بھاری کو پنیشمنٹ پڑی گیا ہے ایک سنٹنس آزم سواتی صاحب کی جو بطلب ان کے بیٹے کی وہ گائے پہ پولیس والوں کو انوالو اور اس وہاں پہ آئی جی صاحب کو ایس پی صاحب کو ریموو کر دیا گیا یہاں پہ بشرا بی بھی جو بزدار صاحب نے ایکشن لیا اس کو بلا لیا اس پہ بھی ایک لائن بولی ایک لائن ہاں جی ایک لائن آدم سواتی صاحب نے ریزائن کر دی سیاست اپنی اپنی منسٹری سے چلے گیا کبھی ہوا تھا یہ پیپلز فارٹی میں کبھی ہوا تھا نواز شریف کے اندر ہمارے ہاں غلطی کرو گے گھر جانا پڑے گا ویوز یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا میں یہاں پہ صرف ان پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا میں نے اسی لیے کہا کہ ایک لائن بولیے گا تاکہ ہمارے ویوز کو پتہ چلے جہاں پہ بہت سارے وعدے نہیں پورے کیے جا رہے وہاں پہ کچھ اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں نیکس کولر کون ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی جی بولیے کیا کوئیشن آپ کا آپ ٹی وی نہ دیکھئے ہم سے سوال کیجئے پہر پاس ٹائم بہت کم ہے جناب اچھا اچھا مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ مجھے بتائیں میں جی کب بات کر سکتا ہوں کریں کریں بات لوڈ کریں بولیں کیا سوال آپ کا اچھا میرا سوال ہے اس انکر صاحب سے یہ جو ابھی تین چار مہینے ہوئے عمران صاحب ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کیسے ڈیم کا جو آیا چھیکا انہوں نے دیا ایک شکس کو کیا ہے یہ اس سے پہلے نواز شریف شعباز شریف سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو question آ گیا جی میں اس کی reply کرتا ہوں یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے صاحب زادہ صاحب نے مجھ سے question کیا ایک cross question question عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ٹی وی چینلز پہ اور انہوں نے کہا جی کہ کیوں limitation ان کے اوپر کیوں نہیں question کیے جاتے تھے ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ زبیر گل کو یا کسی اور کو جو ان کے represented تھے ان کو بلا کے بھی باتیں کرتے تھے لیکن کیونکہ پاکستانی میڈیا جو آپ چھے ساتھ پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں اس پہ ان کی limitations ہیں کیا reasons ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہم یہاں پہ discussion نہیں کرنا چاہتے definitely اگر نواز شریف صاحب کا بیٹا یا نوازی صاحب میرے پاس یہاں پہ بیٹھیں گے اسی طرح کے question کیے جائیں گے ان سے بھی صاحب صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں education کے اوپر کیا کیا خان صاحب نے جب سے آئے ہیں تو تو دعائیوں کا تو میں نے آپ کو وہ کیا کہتے blame کر دیا کہ جی آپ کی prices بڑھے گئے ایک خاص سے آپ hospital بنا رہے ہیں دوسرے دعائیاں شاید وہ کم ہو جائیں بنی بجڑ میں کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن education جو ایک بڑا اہم نعرہ تھا کہ جی پہلی تقریر میں کہا گیا کہ بچوں کو food نہیں ملتا ان کا brain چھوٹا رہ جاتا ہے اور کیا جو بچے چھوٹے brain بڑے brain والے ان کی education کے بارے میں کیا ہو رہا ہے country میں دیکھیں education کے ہمارے minister ہیں شفقت محمود صاحب بہت ہی brilliant educationist ہیں وہ خود اور اس کے اوپر بڑے extensive قسم کی studies ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی آپ massive قسم کی reform دیکھیں گے in education system in Pakistan آپ ہمارے past record سی دیکھ لی یہ جو پانچ سال ہم نے اکی پی میں کیے تھے کہ وہاں پہ ہم نے education کتنی وہاں پہ improve کری کتنی access ہوئی بچوں کو جو school attend کر پائے colleges attend کر پائے تو education تو خان صاحب کی top priority ہے آپ number college ان کا دیکھ لیں جو کیا ہے it's only a matter of time ایک دو مہینے میں بھی آپ دیکھیں گے وہ ساری plans جو ہیں وہ unfold ہوں گی اور ان پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا تو education پہ تو میرے خاص سے آپ بالکل ہی کوئی دو دور سے doubt مت رکھیے اپنے mind میں because یہ تو خان صاحب کی subset number one priority ہے. دیکھیں آپ نے کہا I agree کہ country جب ان کو ملا یہ لوگ prepare نہیں تھے کہ وہاں پہ نہ تو funds ہوں گے نہ کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو support کریں گے government کو لیکن بات یہ ہے ہم اب کچھ باتیں ایسی کریں گے جو ہمارے ملک کی بلائی کے لیے energy sector میں بہت پریشانی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے سردی شروع ہوئی گیس غیب ہوگی اس سے پہلے electricity تو ایک train بنائی شباز شریف صاحب نے لاہور میں اس کو آپ آگے بڑھانا نہیں چاہتے تو کیا پولیسی کی آپ لوگ کے آگے بڑھنے کی صوبے کا نعرہ لگایا آپ نے آپ عثمان بزدار صاحب کو لے کے آئے anterior سے لاہور میں بٹھا دیا لیکن پتہ چل رہا ہے کہ لاہور کو چلانے والے علیم خان ہیں بزدار صاحب نہیں ہے کیا کہنا آپ نے نہیں میں یہ آپ سے بلکل disagree کروں گا میں disagree نہیں کرتا ہوں بزدار صاحب خان صاحب کا پورا trust رکھتے ہیں پورا confidence رکھتے ہیں لیکن deliver نہیں ہو پا رہا نہیں لاہور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پورے کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی انہوں نے بل بھیجا کہ مجھے دو کروڑ اور دے دیا جائے پتہ نہیں کتنا اب وہ تو جیسے آپ کے سامنے difficulties unfold ہوتی جائیں گی اور economic problems unfold ہوتے جائیں گے accordingly آپ اپنی federal government سے from time to time اپنی request put up کریں گے وہ تو کوئی بھی ہو مگر یہ کہنا کہ علیم خان چلا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے یہ سارے rumors ہیں ان کو پورا discount کر دیجئے بزدار صاحب پورے control کے اندر ہیں اور میں نے آپ کو گھڑی گھڑی وہی چیز میں repeat کر رہا ہوں جس طرح میں خان صاحب کو جانتا ہوں جی جی آپ کو وہاں پہ perform کرنا ہوگا کیا آپ بزدار خان ہو کیا آپ علیم خان ہو کیا آپ جانگی ترین خان ہو کیا آپ کوئی ہوں اگر آپ perform نہیں کریں گے تو آپ خان صاحب کے ساتھ ان کی government میں last نہیں کر پائیں گے آپ کو باہر نکال دیا جائے گا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ confidence قوم کا خان صاحب کے اندر ہے تو میرے خیال سے تو we are absolutely right on the proper track ہم تو بالکل کو ہمیں کوئی worry ہونی نہیں چاہیے بکہ جس ہمارا جب leader rope پر ایک owners بیٹھا ہوا ہے ایک caring بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ستن سال کے بعد بیج آئے قائد عظم کے بعد بکہ مجھے تو لگتا نہیں ہے in the past history کوئی ایسا آیا ہوگا جو خان صاحب کو match کر پائے کوئی نہیں لگتا پوری history ڈاکیاں دیکھ لیئے کوئی آپ کو نہیں لگے گا اس کا جیسا جس نے match کیا because we doubt honest honest لوگ لیاقت لی خان صاحب کا نام آتے ہیں جی لیاقت لی خان صاحب بہت honest آدمی تھے اور ہمارے بہت اچھے prime minister تھے میں ایک ڈور کی بات کر رہا ہوں عمران خان is a ڈور اس کا performance دیکھی ہے جب یہ government میں نہیں تھا اس نے کیا 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 ہے آپ باتیں کچھ اور کہتے ہیں جب اور کون سے لوگ کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی این او آر نہیں دیا جائے گا این او آر وہ کیا چیز ہے ارے ایک منٹ آپ ابھی ایک میں ابھی آتا ہوں آپ کے آنا روپے آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں کون سے لوگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے مرادی شاہد ہیں میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی ایک international credibility ہے yes he's a known prime minister in the world ہم اس ملک کے اندر we were known as the پاکستانی's owning corner shops یہ ہمیں کہا جاتا تھا ملکہ عمران خان نے ہمیں آپ نے dignity دی ابھی نہیں پرائم منسٹر بننے کے بعد بہت پہلے پہلے عمران خان نے وہ dignity دی اس کے favor دیکھی اس کی acknowledgement دیکھی ہے اچیومنٹ دیکھی ہے cricket team کے حالات برے ہیں کس کے پاکستان cricket team اب وہ جاگے عمران خان کھیلنے کی بات نہیں ہو رہی یہ pieces کی بات ہوتی آپ کو بندے پوائنٹ کرنے پڑتے ہیں جو corruption سے براہ ہوں اب آپ سے میں ایک منٹ لوں گا پھر لیجئے دیکھئے ایڈوں نے مجھ سے سوال کر کے ٹیم پہ کیا کر کے ٹیم خراب ہے اچھا ہمارے پاس تین منٹ رہ گئے ہیں میں ایک منٹ لوں گا پا جی جی اب اگر ایکچولی آپ دیکھیں تو تو بیسک fabric of the country is so much diluted کہ ہماری civil service ختم ہو گئی ہے dilute ہو گئی ہے ہماری cricket team dilute ہو گئی ہے ہماری hockey team dilute ہماری scotch team dilute ہماری judiciary dilute ہماری pulil dilute پورا پاکستان کا basic fabric جو ہے وہ پورا کا پورا ٹوٹ ٹوٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے ان بیمانوں کے ہاتھوں میں زمین پہ آ گیا ہے اب آیا ہے عمران خان پانچ مینے طرف اس کو ہوئے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے یہ اس کو ٹائم دیجئے لیکن questions بہت ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کھول دیا border ہم نے سیکھ community کے لیے کشمیر پہ کیا ہو رہا ہے انڈیا مودی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ آپ یہ کریں وہ کریں پانی ہونے ہمارا میں سمجھتا ہوں water treaty ہماری ان کے ساتھ خراب ہم border کھولنے جا رہے ہیں کشمیر پہ ہم بات نہیں کر رہے خوشی اختیار ہوگی کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں جی ہمارے فورا میں بہت سارے کشمیری جاں بیٹھے ہیں آپ اس کیمرے کو دیکھے کشمیر کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی کشمیر کے لیے کیا کر رہی ہے کشمیروں کے ساتھ total complete solidarity کے اندر ہم کھڑیں انشاءاللہ پانچ فیبری کو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم سب ساتھ ہوں گے ہمارے foreign affairs اتنے خراب ہو چکے تھے country کے اندر ہم پورے isolate ہو گئے تھے اور اب دیکھئے کیا ہو رہا ہے اب ان کا special envoy گھڑی گھڑی آ رہا ہے امریکہ کا پاکستان اور آن کے گھڑی گھڑی بیٹھ آئے اور آج already talk start ہو گئی ہے کہ very shortly عمران خان سے Donald Trump either پاکستان ان کے ملے گا نہیں تو کہیں ملے گا یہ ساری improvement آپ دیکھ رہی رہے بالکل دیکھ رہی رہی یہ کیوں ہو رہی ہے ایک ایسا لیڈر ہمارے پاس آیا اس لیے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ situation change ہو گی چائنا کولیڈور کا کیا بنا آپ پانچ دن چائنا میں بیٹھے رہے لیکن کوئی آپ کو لون نہیں ملا کوئی facility نہیں ملی انہوں نے کہا جی ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں پہلے اپنا گوادر کا جو پہلے کے agreement سے ان کو ان کریں نہیں جی ان کے اوپر ہماری بڑا close cooperation چل رہا ہے بہت close coordination ہے ہمارا and ساری projects are in the pipeline آج کا پروگرام آج کا پروگرام ہمارا جو کہ وقت ختم ہونے کو آیا بہت سارے question ابھی بھی واقعی ہیں ہم نے بہت سارے callers کو معذرت کی ہے جنگیر صاحب جو کہ صاحب زیادہ انصاف کے ساتھی رہ اور رہنما ہے ان سے ہم نے بہت تلقی میں باتیں کی ہیں بہت اچھے جواب دیئے صبر اور جرت کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں ابھی صرف پانچ بھی نہیں ہوئے definitely i agree with this angel but وہاں پہ جو معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں time لگی گا لیکن کیونکہ ان لوگوں نے عوام سے promises ہی اتنے کر لیے تھے کہ جی ایک دن ہم آئیں گے دوسرے دن پیسے آ جائیں گے ہمارا اسد عمر جناب یہ اپنی تکریریں کرتے تھے یہ لے آئے گا وہ لے آئے گا آج یہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے agree کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے عوام کو جو وعدے کیے تھے ان کو deliver کرنے میں time لگے گا at least they are loyal to country and they are honest جہاں تک ہمارے previous prime ministers اور ہمارے previous گورنمنٹ کا تلق ہے انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہم پھر اس پہ بات کریں گے پھر ان کو کسی دن زحمت دیں گے آج ہمیری طرف سے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر السلام علیکم موسیقی موسیقی